مجرمین کے سامنے ان کے نام اعمال پیش ہوں گے مجرمین کا خاص طور پر اس لئے ذکر کیا کہ نام اعمال کا جو سب سے ادھا خوف ہوگا وہ مجرمین کو ہوگا جو اطاعت والی زندگی گزار کر گئے ہوں گے وہ وہاں بہت حد تک خوف سے محفوظ ہوں گے ویسے تو ایک حد تک خوف سب کو ہوگا کیونکہ وہاں کا محول ہوگا وہ بڑا ہی حیبتناک اور کیونکہ سب نے دیکھا ہوگا کہ بلکل ایک تباہی بربادی ہوگی اور سب کے سب وہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے جلال میں ہیں اور وہاں کی جو ایک محول کی ایک حولناکی ہے حیبتناکی اسے سب متاثر ہوں گے لیکن مجرمین زیادہ متاثر ہوں گے کیونکہ آج انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ جس چیز کو وہ جھٹلاتے رہے وہ بلکل ایک حقیقت بن کر ان کے نظروں کے سامنے کھڑی بھی ہوگی اور وہ آدمی وہ چیز جس کا جیسے یہاں پہ سے کہا بلزام تم اللہ نجان لکم معاعدہ بلکل تو بڑا ایک مشکل ہو جائے گا بلکل ایسے ہی وہ صورتحال ہوگی جیسے مشہور باکسر تھے محمد علی ان سے ایک مردہ کسی نے سوال کیا کہ ایک تنزیہ سوال کیا کہ آپ قیامت کے بارے میں آپ رکھتے ہیں کہ جی قیامت ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ دنیا کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوگا کہ آپ کی موت واقع ہوتی ہے آپ مرتے ہیں اور آپ کو مرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ قیامت کچھ نہیں ہے کتنا افسوس ہوگا پھر آپ کو کیا آپ نے ساری دنیا کی لذتیں چھوڑ دیں اس خاطر تو انہوں نے کہا کہ اس شخص سے بہرحال پھر بھی بہتر ہوں گا جو یہ سمجھتا رہا کہ قیامت نہیں ہے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہا اور وہاں جا کے پتہ لگ گیا کہ یہ تو ہے تھی اس سے بہرحال بہت بہتر ہوگا تو اصل میں مجرمین کی یہ کیفیت ہوگی یہ سمجھتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں جا کر جب سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا تو وہ چیز جو ہے وہ ان کے لئے بہت زیادہ اس جو محول کی حولناکی ہے اس پر جو اضافہ ہوگا وہ اضافہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی زندگی ان کے سامنے کھل کر سامنے ہوگی اور اپنا جو حشر ہے وہ انہیں نظر آ رہا ہوگا اس کے ویسے وہ زیادہ خوف میں انہیں کھلا ہوگا موسیقی